آئیس ہاکی کپ دوہزار تئیس کا انوگریشن کھری سلطان چو سٹیٹم میں لی ایچ ڈی سی کے قائم مقام چیئرمن پھنسک تاشی اور ایگزیکیٹو کوسل برائیس صحت محسن علی نے کیا اس میں مردوں کی چودہ اور محلاؤں کی چار ٹیمیں شرکت کر رہی ہے خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار دراست محلاؤں کی ٹیم بھی اس میں شرکت کر رہی ہے برف پاری اور منفی ڈگری کے پیچ چودہ آئیس ہاکی کپ کھیلا جا رہا ہے نیزٹین لڈاک سے بات کرتے ہوئے لڑکیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس ٹوڈمیٹ کو لے کر کافی پرجوش ہے تاشی نے کہا کہ وہ ونڈر سپورٹس کو بھی بڑھا ہوا دینے کے لیے کام کر رہے ہیں سر میرا نام نسط فاطمہ ہے میں دراست سے ملپ تعلق رکھتی ہوں تو کہیئے سر کی آج تک کبھی دراست کا وومنس دن دراست کے لڑکے تو ہر جگہ آگے بڑھے الحمدللہ انہوں نے انٹرنیشنل تک پارٹسٹیر کیا پر آج تک دراست کے لڑکے کہیں آگے نہیں بڑھے تو یہ ہمیں پہلا موقع ملائے کہ ہم اپنے دراست کو ریپریزنٹ کریں یہاں کرگل میں اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی دراست کو آگے بڑھیں گے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم پہلے وہ بچے ہیں جنہوں نے دراست کے لڑکیوں کو آئی ساوکی فیلڈ میں آگے بڑھانے کا سوچا ہے تو انشاءاللہ ہمارے جب میش ہوگا تو ہم اپنے طرف سے ہنڈرڈ پرسن دیں گے سر جیتنے کے لیے جب ہم کسی چیز کے لیے نکلتے ہیں ہم نے شوز پکڑا آئے ساوکی کا ستھیک پکڑا تو جب ہم ملائے مائنس تھٹی میں بھی پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے نہیں یا بھی کام ٹیمپریچر ہے ہم ملائے اتنا سٹرگل کر سکتے ہیں اگر ہم کرنے کو کچھ چاہے تو ہمارا فرس ٹائم ہے ہم یہاں پہ دراست کو ریپریزنٹ کرنے آئے ہیں اور ہمیں بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ اپرچنیٹی ملا کہ آگے جا کے دراست کو ریپریزنٹ کریں اور جہاں تک کی بات ہے لڑکوں کی تو وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلتے ہیں وہ نیشنل انٹرنیشنل وہ سب کھیل کے آچے گئے ہیں بات تھوڑی لڑکیوں کی ہے تو وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے لیکن ابھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم دراست کو بہت آگے لے کے جائیں گے اور نیشنل انٹرنیشنل ہم وہاں بھی دراست کو ریپریزنٹ کریں گے اور اپنی طرف سے ہم اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیں گے کہ ہمارا گیم بہت اچھا جائے جہاں تک ہم لوگ نے پریکٹیس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اتنا مائنس میں بھی ہم لوگ دراست میں پریکٹیس کرتے تھے کبھی گھر سے دور نکل کے جانا اور اتنی مطلب جوان لیڑکی جائے تو لوگ بھی بہت کچھ کہتے ہیں لیکن ان کے پاتھ نہیں سنکے بھی ہم نے اتنا پریکٹیس کیا ہے تو انشاءاللہ ہمارا میچ بھی بہت اچھا ہوگا اور ہم اپنے طرف سے پولہ ہنڈرڈ پرسنٹ دیں گے کہ ہمارا میچ اچھا جائے عدیقتیں تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں سپیشلی ویمن سکولے کے ہمارے جیسے علاقے سے لٹکیوں کو لانا بہت مشکل تھا تو میں نے گر گر جا کے لڑکیوں کے پیرنٹس سے ان کے سکولوں میں جا کے ان کو سمجھا کے پھر ان کو لایا ہے تو لازٹ یار ایکچولی ہم لوگوں نے ایک کوچنگ کیم چلایا تھا دراس میں تو وہاں سپیشل ہم لوگوں نے سکھ ویمن سکے لئے رکھا تھا جو خوش قسمتی سے ہمارا جو ایسوسیشن ہے ڈسٹرک آئیسو کے ایسوسیشن وہ ایفیلیٹیٹ ہے آئیسو کی ایسوسیشن آف انڈیا کے ساتھ تو اسی کے وجہ سے آئیسو کی ایسوسیشن آف انڈیا نے سپیشل ہی ویمن سکے لئے ایک کوچنگ کیم رکھا تھا تو اس وجہ سے ہمیں ساتھ آٹھ لڑکیاں وہاں پہ ہمارے لئے نکل گئی اور اس سال ہمارے پاس ستارہ لڑکیاں جو ہماری آئیسو کی کوچنگ کیم میں دراس میں چل رہے ہیں سر تو پروبلم سے ہی ہوتا ہے سر کی مہن چیز ہمارے پاس فائننشل تھوڑا پروبلم ہے اور پلس ایکیومنٹس کا تھوڑا ایشو ہے اور رنگ جو ہے ہمارے پاس دراس میں ابھی منٹیننس میں انڈر منٹیننس ہے تو بہت سارے دکت بہت خوشی ہے سر دیکھئے ہم لوگ یہ ایک کہاوت ہے سر کی سلو این سٹیڈی ونز دے ریس بول کے ہم لوگ ابھی ہمارا شروعات ہے لڑکیوں کو زیادہ زیادہ ایک مہینہ ہو گیا ہوگا سکیٹنگ کرتے ہوئے تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جیتیں گے بیٹ ہار بھی گئے تو بھی ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے لئے اس سال پاٹسپیشن بہت میٹر رکھتا ہے کانسل کرگل نے یہ دو آزار آٹھ میں جو ہے نا سی سی کپ آئی سو کی چمپنشن شروع کیا تھا وہ آج چودہ ہوا سال چل رہا ہے تو خدا کا نیامت ہے کہ آج بھرپ بھی پڑھ رہا ہے اور کرگل دسٹکٹ میں جو ہے نا ہم لوگوں کو جو ونٹر سپورٹ کو پرموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور وہ ہو بھی رہا ہے پچھلے چودہ سالوں میں کرگل دسٹکٹی سپورٹ نے بہت محنت کیا ہے اور کرگل کے جوان لڑکے اور لڑکوں کو جو نا اس کھیل کی طرف اپنا دھیان دینے کی بہت کوشش کیا ہے ہل کانسل نے انفرسکٹر بیٹ اپ کے لیے ایکیومنڈ دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے آج تک بہت کام کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہیں گے آپ کو معلوم ہے کہ ونٹر سپورٹ میں جو نا اگر پٹنچل ہے وہ تو صرف یہی نورڈن ریجن میں جمہو کشمیر سے لے کے اہمانچل اور لڑک اور خاص کا یونیم ٹیٹری بننے کے بعد لڑک کے بچوں کو جو دو دسٹک کے ہمارے کرگلوں لڑکے بچوں کو اتنا سکوب ہے کہ وہ آگے نیشنل کھیل سکتے ہیں انٹرنیشنل کھیل سکتے ہیں سٹیر کو ریپرزن کر سکتے ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھے کیونکہ پہلے ہمیں بائیس دسٹک میں ہم کو کمپیٹ کر کے پھر ہم کو سٹیر لیوال پہ پہنچتے تھے ابھی دو دسٹک میں کمپیٹ کر کے یہاں کی جنہیں پہ بھی لڑکوں میں جو پٹنچل ہے وہ آگے وہ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل لیوال پہ لڑکیوں نے آلڈیڈی ریپرزن کر کے آج ہاکی چمپینشپ کھیلا ہوا ہے تو ہمارے کوشش ہے کہ اس کھیل کی طرف کافی توجہ دیں گے اور خاص کر اس کے ساتھ ساتھ سنو سکی کے لئے بھی ونٹر کی یہ ایک اینیویل ایونٹ ہے ہل کانسل کا ہر سال اس کو کندک کرتے آئے ہیں اور آج تو خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایم جی نیرگا کی طاحت یا روریل ڈیولیمنٹ دپارمنٹ نے کارگیل کے گھون گھون میں جو نا اپنے جو لوکل ٹریٹشنل جو زنگ ہوا کرتے تھے جس کو ہم زنگ بولتے ہیں جو پونڈ وٹر ریزیور پونڈ اس کو بھی کنورٹ کر کے آئے سکیٹنگ رنگ بنایا ہے وہ ہر کہیں جمع ہوا ہے یہ صرف دپارمنٹ تک محدود نہیں ہے اس کھیل کو پرمور کرنے کے لئے گھون لیول کے جتنے بھی فیڈریشن سے جتنے بھی ایس ایجی سے جتنے بھی ایس ایجی سے جتنے بھی ایس ایجی سے جو ونٹر سپورٹ کو پرمور کرتے ہیں ویسے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کال جو ہنا ہر جگہ پہ ونٹر سپورٹ فیڈریشن گاؤں گاؤں لیول پہ اپنا بیسک ٹریننگ وغیرہ کروا رہا ہے کوش کے مادیم سے تو اس کے بعد جو ہنا یہ یوٹ سپورٹ کا یہ تو بلوگ لیول سے گاؤں لیول سے آگ کے پھر آج یہاں ٹرسٹک لیول پہ ایک چمپنشپ کروا رہا ہے اور یہاں سے جو بھی وینر رہے گا اس کو پھر سٹیٹ لیول پہ کھلنے کا موقع ملے گا LG کاب میں پارسپیشن کرنے کا موقع ملے گا تو کہنے کا ان نٹشل میں یہی ہے کہ ہل کانسل کے طرف سے ہمیشہ کوشہ رہا ہے کہ ونٹر سپورٹ کو خاص کا لڑا کی پٹینشل کو کیسے اوبار کر لائے